السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج سولہ مارچ دوہزار بیس میں ابو ضبیس محمد شعب حسینی یہاں پر امامت کرتا ہوں آج یہاں پر کل سے صبح کی فجر کی نماز سے ساری مساجد کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنُذِقَلْنَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَجْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ الْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قیامت کی دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں کسی نہ کسی ذریعے سے چھوٹے عذابات سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے تاکہ ہم باز آ جائیں میرے دوستوں آج آج یہ بہت افسوس کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر میں بلیانے سے بھی ہم کو روک دیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مار ہے میرے دوستوں میرے عزیز دوستوں میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں ہم لوگوں کو ایک بار اپنے دل سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما سارے عالم کے حوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ آفیت کے ساتھ درست فرما اور ہمارے عمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما بہت ہی بہت ہی افسوس خبر ہے میرے دوستوں اور ایک قرآن پاکی آیت سے بہت ڈل لگتا ہے وَقَلِلُمْ مِنَ الْآخِرِينَ بہت تھوڑے ہوں گے میرے بھائیوں بہت تھوڑے ہوں گے آخری زمانے میں کامیاب ہونے والے لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں اور متوجہ کروں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو ہماری تنہائیوں میں اللہ سے مانگے ہمارے عمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمایا اسلام علیکم